تو ایک چور کو پولیس پکڑ کر لاتی ہے جو سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتا ہے جب پولیس اسے لے کر آتی ہے تو تھانے میں اسے بند کر کے اوندہ لٹا کر ایک برف کی بڑی سلی پر اسے لٹا کر اس کی پٹائی کر رہی ہوتی ہے پولیس اسے اچھے سے مارت لگاتی ہے لیکن وہ کچھ نہیں بتاتا ہے وہ پوری بری طرح سے مطلب وہاں پر چل جاتا ہے اتنے میں دروگا اپنے تھانے میں پہنچتی ہے تھانے میں پہنچنے کے بعد میں جب وہ وہاں پر جاتی ہے کہ آخر اس طرح سے چلا کون رہا ہے پولیس والوں کو جب وہ دیکھتی ہے کہ برفے لٹا کر کے ایک انسان کو مار رہے ہیں تو وہ اس آدمی کو دیکھ کر مطلب ایک دم سے چونک جاتی ہے اور پولیس والوں کو بھگ کر روکتی ہے کہ ابھی تم رکو میں اس سے سب پہنچتی ہوں سب اس سے میں اگلواتی ہوں کہ اس نے چوری کیوں کی ہے جو بھی معاملہ ہے تم اسے چھوڑ دو پولیس والے چھوڑ دیتے ہیں لیکن جو وہ آدمی تھا جو چور تھا اس کا سات سال پہلے جس پتی سے طلاق ہوا تھا وہی اس کا طلاق سدھا پتی تھا جب دروگا بھی اپنے آفیس میں جاتی ہے تو دوستو پھر آگے کی جو کہانی ہے بڑی ہی مارمی کہانی ہے آپ لوگوں کو اس کہانی کو پورا سننا ہے نونسٹوپ اس کہانی کو میں آپ لوگوں کو سنانے والا ہوں کیونکہ جو آج کی یہ سچی گھٹنا ہے نا لوگوں کی جندگیوں کو بھی بدل کے رکھ دیتی ہے لیکن جو یہ آج کی سچی گھٹنا میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں بڑی ہی مارمی کہ سٹوری ہے آپ لوگ اسے پورا ضرور دیکھیں اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریش کر لیں شرپ آپ لوگ آٹھ سے دس منٹ نکال کر اس کہانی کو پورا عوشے سنیں پورا ضرور سنیں میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں دوستو ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا دیپک راٹھوڑ دیپک راٹھوڑ ایک اچھے پریوار کا لڑکا تھا پڑھنے والا بھی تھا اس کے فیملی بیک گراؤنڈ ایک دم اچھا تھا پیسے والے لڑکا تھا اور ایک لڑکی تھی سنجنہ راٹھوڑ یہ دونوں پتی پتنی تھے سنجنہ راٹھوڑ بھی پڑھنے میں ایک اچھی لڑکی تھی وہ اپنی پڑھائی لگتار کرتی رہی لیکن جو دیپک راٹھوڑ ہے جو اس کی پتنی سنجنہ راٹھوڑ تھی اس کے دیپک راٹھوڑ کی ماں اور جو اس کی بہن ہے یہ سنجنہ راٹھوڑ کو مطلب پوری طرح سے ٹورچر کیا کرتی تھی اس سے اناپ سناپ باتیں کیا کرتی تھی تو ایسے ہی معاملہ تھوڑے چلتا رہا چلنے کے بعد میں اس سنجنہ راٹھوڑ کو ان کا ویوہار اچھا نہیں لگا جو دیپک راٹھوڑ کی مطلب اس کی ساس تھی اور اس کی نند تھی ان کا ویوہار سنجنہ راٹھوڑ کو اچھا نہیں لگتا ہے تو سنجنہ راٹھوڑ دیپک راٹھوڑ سے کہتی ہے لیکن وہ بھی اس بات اس کی باتوں کو نہیں مانتا ہے تو وہ اپنے مائیکل چلی جاتی ہے سنجنہ راٹھوڑ ہے جو وہ اپنے مائیکل رہنے لگتی ہے یہاں تک کہ ان کا دونوں کا طلاق ہو جاتا ہے تو دیپک راٹھوڑ ایک دوسری شادی کر لیتا ہے جب دیپک راٹھوڑ اپنے ایک دوسری شادی کر کے اپنے گھر پہ اس پتنی کو لے کر آتا ہے جو اس کی دوسری پتنی ہے تو وہ بھی کچھ دن بعد میں اپنے ایک دوسرے بائی فرینڈ سے سادی کر لیتی ہے مطلب اس کے ساتھ میں بھاگ جاتی ہے دیپک راٹھوڑ کو اکیلہ چھوڑ جاتی ہے اور اس کا پتا جی کا دیپک راٹھوڑ کا پتا جی ہے وہ تو پہلے ہی مطلب اس کی مرتی ہو چکی تھی لیکن اس کا طلاق ہونے کے بعد میں اور جو دوسری شادی کی تھی وہ بھی دوسرے اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ میں سلی جاتی ہے اس کے بھی جانے کے بعد میں اس کی ماں بھی مر جاتی ہے اور اس کی بہن کی بھی دیپک راٹھوڑ سادی کر دیتا ہے صرف یہ گھر میں اکیلہ ہی بچتا ہے اکیلہ اپنی جندگی کو کٹ رہا تھا لیکن اس کو ایک ایسی لط لگ جاتی ہے کہ یہ شراب کا عادی ہو جاتا ہے اپنے چار سے پانچ دوستوں کے ساتھ میں مل کر شراب پینے لگتا ہے شراب پیتے پیتے یہ ایک ایسا کام شروع کر دیتے ہیں جس سے یہ چوری کے کام میں بھوش جاتا ہے یہ چوری کرنے لگتا ہے ان سب لوگوں کا پانچ سے چھے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک لیڈر تھا اسی اس طرح سے چوری کرتے ہیں لیکن جو شنجنہ راٹھوڑ ہے جو اس کی طلاق صدہ پتنی تھی وہ اپنی پڑھائی کو ریگولر کرتی رہی وہ اپنی پڑھائی کو ریگولر کرتی رہی تو کچھ ٹائم ایک ایسا آتا ہے اس کی زندگی میں کہ اس کی پولیس میں ڈیوٹی لگ جاتی ہے وہ ایک ایس آئی بن جاتی ہے جب وہ ایس آئی بن جاتی ہے تو اس کی ڈیوٹی زوین ہو جاتی ہے ایک تھانے میں سپٹ کر دیا جاتا ہے جو کہ وہاں پر اس کی پہلی ہی ڈیوٹی تھی مطلب پہلی زویننگ تھی وہیں پر اس کو تھانے میں بھیج دیا جاتا ہے تو جب ایک ٹائم ایسا آتا ہے جو دیپک را ٹھوڑ ہے یہ کئی سارے لوگ مل کر ایک بڑے مطلب سرکاری کار کھانے کے اندر چلے جاتے ہیں وہاں پر سیشی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پر سیشی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں تو یہ سیشی ٹی وی کیمرے میں چوری کرتے ہوئے وہاں پر ان کی ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے یہ چوری کر کے وہاں سے اچھا خاصا سامان سرکاری غدام سے چور کر لے جاتے ہیں تو جب شبہ ہوتی ہے شرکار انہیں چیک کرتی ہے ویڈیوز کو چیک کرتی ہے تو ویڈیو میں شارے کلیر پوری طرح سے ریکارڈ ہو جاتے ہیں تو ان میں سے جو ان کا ایک آدمی ہوتا ہے وہ پکڑ میں آ جاتا ہے پولیس اسے لے جاتی ہے اس کا ریمانڈ پر پولیس اسے رکھتی ہے ریمانڈ پر رکھنے کے بعد میں تین سے چیار لڑکوں کا نام اس میں آتا ہے جن میں سے ایک دیپک راٹھوڑ تھا دیپک راٹھوڑ کو پولیس دھوکے سے جا کر وہاں سے پکڑ کر اب تھانے لاتی ہے تھانے لانے کے بعد میں برف کی سلی پر اسے لیٹا تھی ہے لیٹا کر کپڑے اتروا کر اور اس کی وہاں پر مار لگا جاتی ہے اس کے اچھے سے پولیس والے خاترداری کرتے ہیں جب اس کی پولیس والے پٹائی کرتے ہیں تو جور جور سے وہ چلدانے لگتا ہے تو دھروگا اپنے گشت کی گھونٹی پوری کر کے اپنے تھانے واپس لوٹ رہی تھی جب تھانے واپس لوٹتی ہے تو وہاں پر دیکھتی ہے کہ ایک چور کی تھانے کے اندر پٹائی کی جا رہی ہے اور وہ جور جور سے چیخ رہا ہے چلدہ رہا ہے جب وہ اس چور کے پاس میں جاتی ہے تو وہ دیکھ کر اس بات کو حقی بقی رہ جاتی ہے وہ دیکھتی ہے آخر جو یہ آدمی چور ہے یہ میرا طلاق سدھا پتی ہے جس سے میرا سات سال پہلے ڈیوارس ہو چکا ہے جب وہ پولیش والوں کو منع کرتے ہیں کہ تم اسے مت پیٹو میں اس سے ساری باتیں پوچھتی ہوں میں اگلواتی ہوں تم اسے چھوڑ دو اور اس کو میری آفیس میں بھیج دو دروگا آفیس میں جاتی ہے ایسا یہ اپنی آفیس میں جا کر بیٹھتی ہے وہ بھی جاتا ہے تو وہ دونوں تو پہچان ہی چکے تھے وہ کہتا ہے کہ یہ میری پتی ہے یہ پتنی ہے لیکن کشی کو بھی نہیں پتا تھا جو بھی تھانے کے اندر پولیش کرمی تھے صرف ان دونوں پتی پتنی ہی تھے طلاق سدھا پتی پتنی اس آفیس میں تھے دروگا کی آفیس میں تو پتنی کہتی ہے کہ تم نے یہ شنگت کب سے پکڑ لی تمہارا یہ حال کیوں آخر تم چوری میں کیوں آئے تم تو ایک اچھے خاصے پریوار شیتے وہ کہتا ہے کہ کیا ہی بتاؤں میری پتا جی تو آپ کے شامے ہی مر چکا تھا لیکن ماں کبھی انتقال ہو چکا ہے بہن کی شادی کر دیئے میں گھر پہ اکیلا رہتا ہوں تو کچھ دوستوں کے ساتھ میں میں پڑھنے لگیا تو میری شراب کی لط لگ گئی اس کے بعد میں ہم نے چوری کرنا شروع کر دیا ہے لیکن میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں اس کے آگے جو دروگا ہے اس کی طلاق ستہ پتنی اس کے آگے رونے لگتا ہے گڑ گڑھنے لگتا ہے ہاتھ جوڑنے لگتا ہے کہتا ہے کہ میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے جو یہ آپ نے پکڑ رکھا ہے یہی ہمارا مین لیڈر ہے حالانکہ ہم سے یہ چوری کرواتا ہے میرا اس میں بڑا کوئی ہاتھ نہیں ہے ان باتوں کو جب وہ شنتی ہے کہتی ہے کہ وہ بات تو ٹھیک ہے آخر چور کا وصواص کس طرح سے کیا جائے میں ایسے کیسے وصواص کروں جب میں تمہارے شات میں رہا کرتی تھی تو تم نے میری بات ایک نہیں مانی تم اپنے ماں اور بہن کے بقاوے میں آ کر تم نے مجھے ڈیورس دے دیا تلاق دے دیا تم نے مجھے دوسری شادی کر لی دوسری شادی کرنے کے بعد وہ بھی تم کو چھوڑ کر بھاگ گئی تم میں کچھ نہ کچھ تو کمی ہے جس طرح سے تم نے دو دو پتنیوں دو دو پتنیوں سے تمہارے ڈیورس ہو چکا ہے تلاق ہو چکا ہے ان باتوں کو کہتا ہے لیکن وہ روتا ہے کہتا ہے کہ میں آندہ ایسے کام نہیں کروں گا اب پلیز آپ مجھے کشی نہ کشی طرح سے اس کیس سے نکال دیجئے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں تمہیں اس کیس سے تو نکال دوں گی لیکن کشی بھی تھانے کے اندر کسی بھی پولیش کرمی کو کشی بھی انشان کو کسی بھی جو تمہارے دوست ہیں ان کو یہ نہیں پتن لگنا چاہیے کہ یہ جو میں یہاں پر تھانے میں ڈیورٹی کر رہی ہوں یہ میں تمہاری تلاق سدھا پتنیوں کہتا ہے کشی کو کچھ پتن نہیں لگے گا تو اس کو وہ اس کیس سے پوری طرح سے عجت بری کر دیتی ہے اس کو رہا کر کے وہاں سے نکال دیتی ہے جب وہ تھانے سے جا رہا ہوتا ہے تو دروگا کے پاس میں آتا ہے اس کا ہاتھ چوڑ کر شکریہ کرتا ہے تھینکس بولتا ہے اس کو دھنیوات بولتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ احشاء کرو تم پلیز مجھے اپنا نمبر دے دو میں تم سے باتے کروں لیکن جو دروگا ہے وہ منع کر دیتی ہے کہ میں تم کو میرا نمبر نہیں دے شکتی بلکہ تم احشاء کرنا شام تو جب میری ڈیونٹی ختم ہوگی فلا پارک میں اس ٹائم تم وہاں پر آ جانا تو اس کے بعد میں ہم دونوں وہی پر ملیں گے اور دونوں وہی پر باتیں کریں گے جب شام ہوتی ہے ڈیونٹی سے چینج کر کے اپنی یونی فارم اپنے ڈریس کو چینج کر کے دروگا اس پارک میں جاتی ہے طلاق صدا وہی پر دونوں ملتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی جو میں تمہیں میں نے تمہاری بات کو نہیں مانا اور تم سے ڈیورس ہو گیا لیکن وہ بھی کہتی ہے کیونکہ جو وہ دروگا تھی اس کے بھی من میں اس کے لئے کچھ نہ کچھ تو پیار ہی تھا جو اس طرح سے اس کے ساتھ میں آئی اس طرح سے بیوار کر رہی تھا اس کے بھی من میں اس کے لئے پیار ظاہورتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ پلیس جو گلتی ہم اس سے ہوئی ہے مجھ معاف کر دو لیکن جو دروگا ہے وہ کہتی ہے نہیں میں احشہ نہیں کر سکتی کیونکہ تین دن بعد میں میری ڈیونٹی یہاں سے ٹرانسپر ہو رہا ہے اس تھانے سے دوسری جگہ میرا ٹرانسپر ہو رہا ہے تو تم احشہ کرو وہاں پر تم چلو دو سے تین دن بعد میں ہم وہاں پر ملیں گے وہاں اچھے شہر ہم باتیں کریں گے جو بھی کچھ معاملہ ہے دو تین دن بعد میں ٹرانسپر ہو جاتا ہے جہاں پر وہ دروگا رہ رہی تھی وہی پر اس لڑکے کو لے جاتی ہے جہاں پر اس کی ڈیونٹی تھی وہاں پر دونوں بات کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر ان کو جاننے والا کوئی نہیں تھا اسی وجہ سے وہ دروگا اس کو وہاں سے لے کر جاتی ہے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اس چور کا پتی یہ ہے تو اس نے ساجے سے اس تھانے سے سور سے اس درم سے اس کو نکال آیا ہے دونوں باتیں کرتے ہیں تو دونوں میں ایسا تالمیل ہوتا ہے دونوں رو کر را تھوڑ کے گھر پر شنجنہ را تھوڑ پتنی بن کے پھر سے دوبار آزاتی ہے جو انہوں اچھے سے رہنے لگتے ہیں کیونکہ اس کے ایک دو مکان تھے اچھے پیسے بھی والا تھا یار اتنی تھوڑی بربادی کر دے گا تو اس کو ایک لقم غلط لگی تھی لگتی لیکن یہ تھوڑی ہے اس نے پوری طرح سے بربادی کر دی اس کا مکان بھی تھا مکان میں جا کر رہنے لگتے ہیں تو ان کے ایک چھوٹا سا بچہ ہو جاتا ہے ایک آپ لوگوں کو اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آخر کار کسی غلط انشان کی کسی بھی طرح سے کسی انشان کی وجہ سے اگر وہ غلطیا شدھرتی ہیں گندے کاموشے غلط کاموشے برے کاموں سے توبہ کر کر شہی راستے پر چلتا ہے صحیح کام پر چلتا ہے تو ایشے یار اس دوسرے کام کو اس دوسرے آدمی کو اس کام کو کر لینا چاہیے لیکن آپ لوگوں سے میں پہنچنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیں کیا شنجنہ راٹھوڑ نے یہ صحیح کیا جو دیپاک راٹھوڑ اس کا طلاق صدہ پتی چور بنے چکا تھا تو اس نے اس سے سادھی کی اور پوری طرح سے اپنی زندگی بدل کر شہی راستے پر آ گیا کیا اس نے صحیح کیا آپ لوگ شنجنہ راٹھوڑ کو جو دروگا ہے ایسا یہ اس کو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ لوگ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نیار نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور ٹریس کر لیں فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہو تو فیس بک پیج کو بھی فولو کر لیجی